بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کی غورت کی توبہ اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام دیا کہ اس کی پیٹ سے سات نبیوں کو جنم دیا اس میں چلتے ہیں اپنی کہانی کی درف بنی اسرائیل میں ایک فاہشہ عورت تھی لوگ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتے عاشق ہو جاتے اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا اور جو بھی ادھر سے گزرتا اسے دروازے کے سامنے گرم میں چار پائی پہ بیٹے دیکھتا اور جو شخص اسے ایک نظر دیکھ لیتا بس اس پہ دل ہار جاتا اور اگر اس کے پاس پہنچنے کا ارادہ کرتا تو اسے دس دینار کے قریب پیش کرنے ہوتے تب وہ اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی ایک دن ایک عابد کا ادھر سے گزر ہوا عورت گرمے اپنے تخت پر بیٹی ہوئی تھی اس کی نگاہ جو اس پر پڑی عاشق ہو گیا دل کابو میں نہ رہا ہزار جتن کیے اللہ تعالی سے دعائیں مانگی مگر اس کے دل سے عورت کی محبت زائل نہ ہوئی اور اس وجہ سے بہت مشکتیں جلتا رہا بلاخر اپنا مال و اسباب بیچ کے جتنے دینار ضروری تھے جمع کیے اور اس کے دروازے پر پہنچ گیا عورت نے دینار اپنے وکیل کے حوالے کرنے کو کہا اور عابد کو ایک مقررہ وقت کا وعدہ دے دیا عابد مقررہ وقت پر اس کے پاس آیا عورت زیب و زینت کیے ہوئے اپنے پلنگ پر بیٹی تھی عابد بھی اس کے ساتھ پلنگ پر جا بیٹھا اور بے تکلفی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اللہ تعالی کی رحمت نے اس کی حفاظت فرمائی سابقہ عبادتوں کی برکتوں کا ظہور ہوا فوراں دل میں یہ خیال آیا کہ عرش والا مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے میرے اس حرام عمل سے میری اتنے سالوں کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی دل پر ایک ایسا روب چھایا کہ جس سے بدن پر لرزہ تھاری ہو گیا رنگ بدل گیا عورت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہنے لگی کیا ہوا ہے عابد بھولا مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے اور ڈر لگتا ہے پس جانے کی اجازت دیجی عورت کہنے لگی بڑے افسوس کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جو اس فرصت کی تمنہ رکھتے ہیں جو تجھے اس وقت میسر ہے تو کن وسوسوں میں علج گیا عابد کہنے لگا مجھے تو اللہ تعالی کا خوف ہے میں نے جو مال دیا وہ تجھے حلال ہے بس مجھے جانے دو عورت بولی یوں لگتا ہے تو نے پہلے کبھی یہ عمل نہیں کیا عابد نے کہا نہیں عورت نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے اور کیا نام ہے عابد نے اپنی بسی کا نام بتایا اور اپنا نام بھی بتایا عورت نے اسے باہر جانے کی اجازت دے دی یہ وہاں سے نکلا اور وویلہ کرتا روتا اور سر پر مٹی ڈالتا ادھر عورت کے دل میں بھی اس عابد کی برکت سے خوفتاری ہونے لگا اور اپنے جی میں کہنے لگی کہ اس شخص کا یہ پہلا گناہ تھا اور اس پر یہ اتنا خوفزدہ تھا اور میں برسوں سے گناہوں میں مبتلا ہوں اور جس اللہ سے وہ ڈرتا ہے میرا بھی وہی خدا ہے اس لیے مجھے تو بہت ہی خوف کھانا چاہیے اس کے بعد توبہ کر لی گھر کا دروازہ بند کر لیا بھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور عبادت میں مشغول ہو گئی ایک دن اس کی دل میں آیا کہ کیوں نہ اس عابد کے پاس چلی جاؤں ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ نکاح ہی کر لے اور میں اس کے پاس لے کر کچھ دین کی باتیں سیکھ لوں اور وہ شخص عبادت میں میرا معاون ہوگا لہذا اس نے سامان بان کر تیاری کر لی حضب ضرورت خادم ساتھ دے کر اس بستی میں پہنچی اور اس عابد کا پتہ پوچھا عابد کو بتایا گیا ایک عورت آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے وہ باہن نکلے عورت نے اسے دیکھا تو چھیرہ کول دیا وہ بھی اسے پہچان لے عابد دیکھ کر پہچان گیا اور تمام ماجرہ اس کی نگاہوں میں پھر آ گیا ایک چیخ ماری اور وہیں گر گیا اور اس کی روح وہیں پرواز کر دی عورت کو اس کا بہت بڑا صدمہ ہوا کہنے لگی میں تو اس کے لیے آئی تھی اور یہ فوت ہو چکے ہیں کیا ان کے خاندان میں کوئی ہے جسے رشتے کی ضرورت ہو لوگوں نے بتایا کہ ان کا ایک بھائی ہے جو کہ بڑا نیک ہے البتہ مالدار نہیں وہ کہنے لگی مال کی ضرورت نہیں میں نے پاس کافی مال ہے لہذا اسی کے ساتھ نکاح ہو گیا ایک ربایت میں ہے کہ اس عورت سے ساتھ بچے پیدا ہوئے جو بنی اسرائیل کے نبی بنے جب اللہ رب العزت کا خوف دل میں آتا ہے اور ڈر بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ عالم ہوتا ہے خود کو ہدایت ملتی ہے اور خود کے ساتھ دوسروں کو بھی ہدایت ملتی ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین